پیارماریم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے صبح صبح کا ٹیم ہے اور آج رانا قاسم کے وہاں جانا ہے ایک دعوت ہے وہاں پر انوائٹ ہو وہاں پر جانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ دعوت کس مقصد کے لیے ویسے تو آپ کو پتہ ہے الیکشن سر پر ہے تو میری خیال میں یہ الیکشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے یا پھر یہ عمرہ کر کے آئے ہیں اس حوالے سے ہو سکتی ہے کیٹل فارم بنایا ہے اس حوالے سے ہو سکتی ہے بیرال جس حوالے سے بھی ہے تو میرا ناشتہ ہو رہا ہے تیار تو انشاءاللہ یہ دوپہر کے ٹیم ہم جائیں گے وہاں پھر شام تک وہاں پر پروگرام ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری نوٹسکیشن آپ تک آتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لازمی لائک بھی کیا کریں اور کمیٹس بھی لازمی دیا کریں تو رہیے ہمارے ساتھ دوستو چلتے ہیں وہاں بلکے پہلے یہاں ہمارے کوئی جانور کھڑے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ اس میں ہم نے ایک جانور قربانی کے لیے دیکھنا ہے تو ان دو کھڑے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا جانور قربانی کے لیے سیلیکٹ کریں وہ بھی آپ کی رائے میرے لیے بڑی مقدم ہوگی تو چلتے ہیں باہر آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جانور غیرہ بھی دکھا دو ہم نے ان دو بچڑوں میں سے نا ایک بچڑا ہم نے قربانی کے لیے رکھنا ہے آپ لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا جو بچڑا ہے وہ قربانی کے لیے رکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ لازمی کمنٹ میں بتائیے گا جانور قربانی کے لیے رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے رکھنے کی یا اللہ خلی زندگی دے سیئیات خطیعات اگلی رحمہ دلالہ معا فرمہ یا اللہ اپنے خزانے نے بیتونک شفائی کاملہ عادلہ مستمی رہ دائمہ دا فرمہ یا اللہ کی مجمع جنتہ بیرانہ یہ ہے جناب وہ جگہ جہاں پر رانا قاسم نون کا ٹیرہ ہے یہاں پر ہم آئے ہوئے تھے آگے مزید جا رہے ہیں آپ کو اندر سے بھی لوگ دکھاتے ہیں کیونکہ جو خاص لوگ مدو ہیں وہ اس طرف ہیں ان کا کھانا ادھر ہوگا تو اندر جب جاتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں بس یہ قریب آگئے ہیں تو یہ مکان کوٹھی انہوں نے اس ڈیرے میں بنوائی ہے یہ تو گاڑی پارک کر دی ہے جا رہے ہیں اب اندر اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے تو یہاں پر بھی وہ دروازہ آپ نے دیکھا ہے بند کی ہوا ہے صرف خاص لوگ کو اندر انٹری کی اجازت ہے ہر بندے کو نہیں ہے جی تو اندر بس یہ پہنچنے والے اندر وسیع و عریض انتظامات نظر آ رہے ہیں دور سے تو اندر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا انتظامات ہیں یہ دیکھیں یہ غراش کی حالت دیکھیں ہر بندے کی کوشش ہے کہ یہاں گھر جائیں تو کیونکہ یہاں پر کوئی خاص کھانے کے حوالے سے کوئی چھو گا کیونکہ سارے اہم اہم لوگ جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں اور بھی اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ہے یہ میں انٹر ہو چکا ہوں اندر یہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت پیاری کوٹھی یہاں پر بنائی ہے اچھا اس کوٹھی میں انہوں نے ریہیش بھی اپنی شروع کی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ دعوت تھی پھر وہ عمرے سے آئے اس کے حوالے سے ملاد بھی پڑھوایا انہوں نے تو بس یہ اندر آگئے ہیں باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح انتظام آتا ہے کیا کھانے میں ہے کون کون لوگ یہاں پر کون کون سی اہم شخصیات یہاں پر آئی ہوئی ہیں یہ بھی ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے یہاں پر دیکھ لیں اندر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت لک ہے کوٹھی کی دیگر مہمان وغیرہ بجی دیکھیں آ رہے ہیں تو یہ وسیع و عریض اس میں بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سات سے آٹھ اکڑ میں بنی ہوئی ہے یہ رانا غلام سین نون صاحب سامنے بیٹھے ہیں چاچا جی اور ان کے ساتھ یہ رانا صاحب کا مجھے نام ذہن میں نہیں ہے میں ٹوٹلی سے ہیں اور یہ سیٹ فدا حسین ہو گیا اس کے ساتھ رانا نظیر احمد جگیردار صاحب یہ بھی ایک سیاسی شخصیت ہے سماجی شخصیت وہاں پر ماشاءاللہ سماجی ورکر بھی ہیں سیاسی شخصیت بھی ہیں تو یہ پیچھے جو کھڑے ہیں ان میں جوئیہ صاحب کھڑے ہیں چیئرمین ہیں شاہ موسا کے یہ جی آئے ہوئے ہیں جناب یہاں پر خورم فرید خاکوانی صاحب جو اس بار ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے اور یہ باقی دیگر لوگ بھی جیسے جیسے آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں جی تو کھانا سٹارٹ ہونے والا ہے تو ابھی کھانا دے رہے ہیں تو کھانے میں یہ دیکھیں مٹن ہے اور پلاو ہے بڑے گوشت کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میٹھے میں زردہ بنایا ہوا ہے بڑا زبادست قسم کا اس کے ساتھ کشمیری چائے وغیرہ وہ بھی سرب کر رہے ہیں تو اس وقت ایک گیدرنگ ہے رانا محمد قاسم نون کے ڈیرے پر تو وہاں پر آئے ہوئے چائے کا دور چل رہا ہے اور اسی طرح ایک تو یہ یہاں پر یہ شفٹ ہو رہے ہیں اپنے مکان میں یہ گاؤں ایریا ہے ویلج ایریا ہے وہاں پر پور سکون سا محول ہے وہاں پر یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر رہائش اختیار کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ دعوت کی تھی اس پر میں بھی انوائٹ تھا تو ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے لیکن کچھ اس میں سیاسی گیمہ گیمہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن اوپر نزدیکہ آ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ الیکشن کا حوالہ بھی تھوڑا وہ چلا دوسرا رانا قاسم نون صاحب ابھی عمرے سے واپس آئے ہیں یہ رانا قاسم نون صاحب جو بھی ہیں وہ لیکن یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لگ میں مثلا پی ڈی ایم میں چلے گئے تھے میں عمرہ کر کے ابھی آئے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک ملاد کی دعوت اس کے بعد ہم یہاں گھر کے اندر انوائٹ سے اس میں کھانے وغیرہ کا بندوبست ہے یہاں پر تو یہاں پر اس وقت ہم آئے ہوئے سامنے کا آپ کو میں تھوڑا سا ویو دکھاتا ہوں کہ بہت خوبصورت ویو ہے تو باقی آپ کو لے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ گھر ہے رانا قاسم نون صاحب کا اور یہ تمام لوگ جو ہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اٹھ کے جا رہے ہیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے اچھے بھلی گیترنگ تھی یہاں پر پہ مہمانوں کی اور اب مہمان کھانا کھانے کے بعد ایست ایستا گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مکان ما شاء اللہ انہوں نے اس کو ابھی ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس کو نا دبائی پیلیس کے نام سے بھی انہوں نے تھوڑا سا مشہور کیا کہ دبائی پیلیس کے نام سے یہ مکان ہے تو کیونکہ اس کی جو نقشہ ہے وہ دبائی کے نقشوں سے ملتا جلتا ہے اس حوالے سے دبائی پیلیس کا نام بھی دیا گیا بہرحال ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت خوبصورت انہوں نے گھر بنایا ہے اب انہوں نے یہاں پر رہیش رکھ لی ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے خوبصورت صاف ہمارا لگ ہوا پھر اس کے بعد وہ تھوڑا صاحب کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں اچھا اس کا جو سٹریکچر ہے نا وہ تقریبا کوئی دبائی سٹائل کا ہے اس لئے اس کو دبائی پیلیس کا نام بھی دیا جا رہا ہے تو بہرحال یہ ایک ہمارے شہر کے دیہات میں ایک خوبصورت ایک اضافہ ہے خوبصورت کھوٹھی کا خوبصورت مکان کا تو بہرحال اب چلتے ہیں باہر وہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کس طرز کا بنا ہوا ہے یہ اس کا میں آپ کو باہر سے بھی ڈیزیان دکھاتا ہوں تو سامنے رانا شہریہ آ رہے ہیں یہ رانا کاسم صاحب کے بیٹے بھی ہیں اور یہ پنجاب کے کمپلینٹس سیل کے چیئرمین بھی تھے جنوبی پنجاب کے سامنون صاحب کے بیٹے ہیں رانا شہریہ آر نون صاحب میرے ساتھ یہ موجود ہے آہ بلاغی ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح جا رہی ہے بلاغی آلم ماشاءاللہ زبردست کام میں اللہ کامیاب کرے آپ بہتر طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں لوگوں تک آپ چلا سکیں بلکل لیکن کامیاب کروں گا 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 بیٹے جنوبی چلی کتے ہیں وہ خیریہہ سے ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہے رہی اچھا ہے اچھا ہے بے بہتر سے ہے میرے برادہ کٹھے بیٹھے ہیں ایسا تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت جا رہے ہیں باہر میری بھی گاڑی باہر پارک ہے تھوڑا سا باہر سے میں آپ کو اس کا لک دکھاتا ہوں تو وہ جو ہے بہت ہی خوبصورت لک ہے جیسے پہلے دور میں قلعہ نماؤں مارتے ہوتی تھیں مجھے دیکھیں جی باہر سے جو بناوات ہے وہ اس کی وہ اس طرح سے جس طرح پہلے کے دوروں میں بڑے بڑے قلعے بنایا جاتے تھے بڑے بڑے اس طرح کا بلکل یہ دیکھیں جو کارنر ہے اس کے اوپر اس طرح حفاظتی امہور کے لیے انہوں نے اس کے اندر یہ بنایا جہاں پرکارد وغیرہ تینات ہوں گے دوستو آگے ہیں گھر واپس آپ کو سارا دکھائی دعوت جس طرح تھی جس طرح انہوں نے انتظام کیا وہ تھا وہ بھی سارا آپ میرے ساتھ رہے آپ کے ساتھ بھی میں نے سارا کچھ شیئر کیا تو آگے ہیں گھر واپس تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں کمنٹس بھی کیا کریں اور ساتھ لائک بھی کیا کریں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نگے با